علامہ صاحب ذرا روشنی ڈالیے گا اکثر ہی ہوتا ہے کہ میرا دل آپ کے لئے صاف ہے آپ کے دل میں میرے لئے رنجش ہے لیکن میں آپ کو صاف دل سے ملوں گی تو اس کا مجھے کتنا سواب ملے گا ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کو ایک مسلمان کے ساتھ تین دن سے زیادہ ناراضگی نہیں رکھنی چاہیے اور اس سے پہلے پہلے ایک دوسرے سے رضا مند ہو جانا چاہیے اور قدر تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتُنَ صِلَعَ رَحْمِی اور تعلق کو ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا ظاہر بات ہے اس کے مقابل میں جو شخص صِلَعَ رَحْمِی رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وددے میں عجر بھی عطا فرماتے ہیں جس طرح فتح مکہ کا دن ہے اور فتح مکہ کے دن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مظالم کو معاف فرمائے یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان جو لائے گئے اور ان کو ایک قید کی شکل میں لائے گئے حضرت سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب تو مجھے قتل کر دیا جائے گا کیونکہ ایک طرف ان کی گھر والی نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہادت ہوئی اور ان کا کلیجہ چاک کیا اور حضرت ہندہ جو ہے ان کی گھر والی ہے تو دوسری طرف انہوں نے مکہ کے جتنے بھی بڑے تھے ابو جہل سب کی انہوں نے کمانڈ کی اور مسلمانوں کو عذیتیں پہنچائی لیکن آج کے دن وہ آ کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یہاں صحابہ اکرام نے تلوارے نکال دی کہ حضرت ابو سفیان کو قتل کر دیں گے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف جو ان کی نظر پڑی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے تو حضرت سفیان نے گھانپ لیا کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو کچھ صحابہ اکرام نے کھا کہ شاید یہ ڈر کی وجہ سے لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا سبحان اللہ اتنے بڑے مظالم کے باوجود میں نے معاف کر یہاں تک کہ حضرت ہندہ کو بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ میرے چچا کو جس بے دردی کے ساتھ آپ نے شہید کیا اپنے غلام کے ذریعے سے اور ان کے سینہ چاک کیا لیکن آج میں آپ کو بھی معاف کرتا ہوں لیکن میرے سامنے زیادہ نہیں آئے تاکہ میرے چچا کے جو زخم ہے میرے دل میں وہ اُبھر نہ جائے تو اس لیے آپ میرے سامنے زیادہ نہ آئے اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے ترے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول